ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہاترس کے پیڑت پریوار کو انصاف دلانے کی ہماری مہم لگاتار جاری ہے ایس پی سسپینڈ ہو چکے سی بی آئی جانچ کی سفارش ہو چکی لیکن سب سے بڑا سوال ڈی ایم پروین کمار پر اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی چلتے ہیں سیدھے ہاترس جہاں سے اے بی پی نیو سموہ داتا کم کم بنوال موجود ہیں ہمارے ساتھ کم کم لگاتار آپ اس لائیو کوریج کا ایک اہم حصہ ہے آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ سوال کا جواب دے گا کون کے اب تک ڈی ایم صاحب پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے بلکل انورا کیونکہ کل رات جس طرح سے پریانگا گاندھی راہل گاندھی نکلے ہم لوگ آلموس پیک اپ کر چکے تھے آپ لگاتا کہ آج کا کام آلموس ختم ہو گیا آپ واپس شاید جانے کا وقت تھے اور پھر ڈیوٹی تیہ ہو گئی تھی کہ رات پہ کون رہے گا کیونکہ ہم تو لگاتا سپورٹ پر بنے ہوئے ہم نے سپورٹ چھوڑا نہیں اچانک سے خبر آئی میں لائیو بولٹن کر رہی تھی سپورٹ سے اچانک سے خبر آئی پیڑتا کے گھر میں ہی موجود تھی چھتے کی سی بی آئی جات کے انوشنسا سرکار نے کر دی ہے میں جیسی خبر آئی ترن لائیو پریوار کے پاس بھاگی اور پریوار والوں سے بات کی پریوار والے بھی احران تھے کہ اس کی تو ہم نے مانگ ہی نہیں کی تھی یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا ہم تو لگاتا ہے یہ مانگ کر رہے تھے کہ ڈی ایم پر کاروائی ہو یا پھر سپریم کورٹ کی ریٹائیٹ جر یا معاملے کی جانچ کریں لیکن سی بی آئی جانچ کی تو مانگ ہی نہیں ہوئی تھی ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا نراک کی جو پریوار ہے یہ بہت ہی سامانے ہیں کام دیہات کا پریوار ہے بہت سرل لوگ ہیں ان کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں کہ سی بی آئی جانچ میں کیا فرک ہوتا ہے تھانیے پولیس جم جانچ کرتی ہے کیا فرک ہوتا ہے ہاں ایک سنتشتی تھی کہ کم سے کم تھانیے پولیس تو نہیں کر رہی ہے جانچ کیونکہ وہاں سے بھروسہ اٹھ گیا ہے دوسری بڑی بات پردین کمار دی ایم پردین کمار ای بی پی نیوز لگاتار یہ سوال اٹھا رہا ہے کل جب پریوار سے ہم نے بات کی ہم نے بھائی سے بات کی ہم نے ماں سے بات کی ہم نے بہن سے بات کی ہم نے چاچی سے بات کی ہم نے بھاوی سے بات کی ہر کسی کی زبان پر ایک نام تھا ڈی ایم پردین کمار ڈی ایم پردین کمار پر کاروائی کب یہ بہت ہی محتمون سوال ہے اواج آہی ایک بار پھر سے بڑھ گئی انراغ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہی وہ بیریکیٹنگ ہے جس کو آخر کار کل ای بی پی نیوز نے کھلوایا ہم اندر داخل ہوئے اور آگے آپ کو قریب قریب ایک کلومیٹر سے کم کا دائرہ پیدل پار کرنا ہوتا ہے حالانکہ گاڑی یہاں جا سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ پورا واقعہ ہوا اس کے بعد یہاں پر ابھی بھی پولیس دینا آتے ہیں آپ دیکھئے صوبہ صوبہ پولیس سے مورچہ سمال لیا کیامراؤن ہوتے ہی حالانکہ اب یہاں پر اتنی پولیس کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو بیریکیٹنگ کھول دیا جا چکا ہے اور آرام سے ہم آگے جا سکتے ہیں تھوڑا اور آگے جاؤں گی میں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بات صحیح ہے جو سوال آپ نے اٹھا ہے جو ای بی پی نیوز لگاتار اٹھا رہا ہے کہ دی ایم پر کاروائی کب کیونکہ پرشاسنک سر پر چوک پر چوک اگر ہوئی ہے بلکل کم کم دیکھئے گاؤں کی گھیرہ بندی پریوار کو بندھک بنانا پریوار کو دھمکانا رات میں چتا جلوانا میڈیا پر روک یہ تمام سارے الزام ہیں ڈی ایم صاحب پر یہ سوال تو ہے کہ ڈی ایم پر کاروائی کب ہوگی لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے ڈی ایم کو آخر بچا کون رہا ہے آپ آرڈر دے دیجے مجھے آرڈر 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 دیجے اے لو情chin چیزیار ہے اب آپ نہ weet بہی گائیں ہاں unmute ہاں Elise ہاں تلك یہ دیکھیں کیا нравится ہاتھ رس میں ای بی پی نیوز کی مہم کا ہوا ہے بڑا اثر ای بی پی نیوز نے سوتے پرشاسن کو جگایا ای بی پی نیوز کی مہم کے بعد ہاتھ رس کے لاپروہ ایس پی ویکراند ویٹ کو سسپنڈ کرنا پڑا ای بی پی نیوز کی مہم کے بعد پرشاسن کو میڈیا سے پابندی ہٹانی پڑی اور پیڑت پریوار کا درد دنیا کے سامنے آیا ای بی پی نیوز کی مہم کے ایک سو دو گھنٹے میں ہاتھ رس کیس کی سی بی آئی جانچ کا اعلان کرنا پڑا لیکن ہاتھ رس کے پیڑت پریوار کو انصاف دلانے کی یہ جنگ ابھی جاری ہے پیڑت پریوار کو نیائے تب تک ادھورہ ہے جب تک ہاتھ رس کے ڈی ایم پر کاریوائی نہیں ہوتی کیونکہ ہاتھ رس کے ڈی ایم پرمین کمار پر جو آروپ ہیں وہ سب سے زیادہ گمبھیر ہیں آروپ نمبر وان بینہ پریوار کی مرضی کے رات میں شب کو چلوا دیا آروپ نمبر دو پیڑت کے پریوار کو اس کے گھر میں بند کروا دیا آروپ نمبر تین پریوار کو گمراہ کرنے کی کوشش کی یہ بولتے ہیں آپ نے کبھی پوشٹ میڈم کڑی ہوئی باڈی کبھی دیکھیں ہیں آپ جانتے ہیں پوشٹ میڈم کیا ہوتا ہے ڈی ایم سننی یہ بات بولی تھی باڈی میں ایسا چیر فار کر دیتے ہیں اس میں آلا آلا ہو جاتا ہے اگر باڈی کو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے ہیں اچھے دن کھانا نہیں کھاتے ہیں آروپ نمبر چاہ محافظے سے مو بند کرنے کی کوشش کی آروپ نمبر پانچ پیڑت کے پریوار کو دھمکی تک دی بڑا سوال یہی ہے کہ ہاتھرس کیس میں لاپروہی برتنے کے جن آروپوں میں ہاتھرس کے ایس پی وکرانت ہوئی سیو رام سبت انسپیکٹر دینیش کمار ورما سب انسپیکٹر جگبیر سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل محش پال سسپینڈ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ گمبیر آروپوں میں گھرے ڈی ایم پرابین کمار پر اب تک کاریوائی کیوں نہیں ہوئی ہے ہاتھرس کے ڈی ایم صاحب گھٹنا کے پہلے دن سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں ڈی ایم کے آدیش پر ہی راتوں رات پورس بل کی موجودگی میں ہاتھرس کی پیڑت بیٹی کا شف جلا دیا گیا اور پریوار کو چہرہ تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور ڈی ایم کی گاڑی کے پیچھے بھاگ دی پیڑت کی بھاگی کی یہ تصویریں کلے جاچیر دیتی ہیں افسری کے گھمن میں چور ڈی ایم صاحب یہ تصویریں صاف گوائی دے رہی ہیں کہ پیڑت پریوار کے ساتھ بشاشن کا چاہ سلوک رہا ہے چاروں طرف سے ڈی ایم پرابین کمار پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جب ای بی پی نیوز سمباداتا روی کامپ نے ڈی ایم پرابین کمار سے سوال کیے تو دیکھئے کیسے وہ سرپٹ اپنی گاڑی میں سوال ہو کر بھاگ نکلے سر آدھی رات میں کیوں پیڑت کا کشب جلائے گیا سر دھارمک مانتاؤں کو تاک پر رکھ کر کے آپ نے کام کیا ہے پیڑت پریوار کو آپ دھمکا رہے ہیں سر ڈی ایم صاحب دیر ہے اندھیر نہیں جب تک آپ کی طاقت اور عوضے کا نشہ نہیں اترتا جب تک خاترس کے سچ کو چھپانے کی کوشش کرنے کا پوری طرح پردہ فاش نہیں ہو جاتا ای بی پی نیوز اپنی مہم پر ڈٹا رہے گا تو نہ رکیں گے نہ جھکیں گے اور لگاتار سوال پوچھتے رہیں گے سوال کیا ہے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کب آخر ڈی ایم پر کاروائی ہوگی کم کم بنوال لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاترس سے ہاترس سے کم کم آپ اس وقت جو ماحول وہاں پر دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر جانے کی اجازت بھلے ہی دے دی گئی ہو لیکن پولیس بل اب بھی وہاں پر موجود ہے بیری کیٹس اب بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں حالانکہ آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس انتظام کا کیا مطلب کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ آج سماجبادی پارٹی سے بھی اکھلے شیادہ گیارہ پرتینیدی گیارہ لوگوں کے پرتینیدی منڈل کو بھیج رہے ہیں پیڑت پریوار سے ملنے کے لیے انراغ اب تو سیاست کا ٹورزم ہوگا ہی کل راحل گاندھی اور پرینکر گاندھی نے اس کی شروعات کی ہے یہ جو پیڑیٹنگ ہے یہ کل جب راحل گاندھی پرینکر گاندھی آئے تھے تو ان کے لئے خاص طور پر کھول دی گئی تھی اب یہاں پر ستھانیے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں کیونکہ گاؤں کا گاؤں دیہات کا جو پورا علاقہ ہوتا ہے وہاں سے ٹریکٹر گزرتا ہے تو وہاں اس کے لئے بھی پیڑیٹنگ کھول دی گئی ہے مطلب یہ کہ ابھی دیکھئے جو ساماج ایک دھانچہ ہے اس گاؤں کا آپ جانتے ہیں بالمی کی ساماج علپسنکھیک میں ہے بہو سنکھیک میں یہاں دوسرا ساماج ہے اور ساماج کے بھیتر کسی طرح کا کوئی متبھیت نہ پیدا ہو اسی لئے بھی ایک بہت بڑی وجہ پولس کا ڈپلائیمنٹ تو مہا پنچائت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اگر پھر بھی وہ مہا پنچائت ہوتی ہے تو اس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اکھلیش کے عادب یہاں آج آ سکتے ہیں کیونکہ کل ساماج وادی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا اور ڈی ایم کے لئے ہم لگاتار جو موہیم چلا رہے ہیں پیکج میں آپ نے بھی دکھایا ڈی ایم کو لے کر کل میں نے پیڑٹ کے بھائی سے قریب پونہ گھنٹا تفصیل سے بات کی آف ریکارڈ آن ریکارڈ اس بھائی نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ویڈیو ہے نا جو چنک ہم لگاتار دکھا رہے ہیں انوراق اپنے کیمرے پر اپنے چانل پر وہ تو بہت اچھے سے بات کی ڈی ایم صاحب نے وہ جو جس ویڈیو میں جس ویڈیو جو کے وائرل ہونے کے بعد ڈی ایم صاحب غیب ہیں ڈی ایم صاحب جواب تو جھوڑیے شکل دکھانے کو تیار نہیں ای بی پی نیوز کے کیمرے میں دراصل وہ جو چنک ہے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی زیادہ پولائی چنک ہے وہ ایسا چنک ہے جس میں انہوں نے سب سے پیار سے بات کی ڈی ایم صاحب نے لگاتار نہ صرف پریوار والوں کو آ کر دھمکایا اس دن محلاؤں کے اوپر چیخے اور جو بھائی ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں جو گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپنی ادھکاروں کو لے کر جاگروک ہوتا ہے تو وہ جب بولنے لگا کیونکہ گھر میں جو سب سے سیدھے انسان ہے سب سے کم بولنے والے انسان ہے وہ پتا بتائے جاتے ہیں تو ڈی ایم صاحب نے صاف کر دیا بھائی سے اور ڈانٹ دیا کہ خبردار تم بولے تو تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور میں بات کروں گا تو صرف پتہ سے کروں گا تو ڈی ایم نے گھر آ کر نہ صرف محلاؤں کے اوپر وہ چیخے انہوں نے غلط وہبار کیا جو ان کو بلکل شوبہ نہیں دیتا جس اس طرح میں ہیں بلکہ بھائی کو ڈھمکایا بھی اور یہ on record ایوی پی نیوز کے کیمرے پر پیڈتا کے بھائی نے بولا ہے جو کہ آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ڈی ایم کو لے کر پریوار کے اندر ایسا کوئی شخص مجھے نہیں ملا اور ایوی پی نیوز کے کیمرے میں ایسا کوئی شخص قید نہیں ہوا جس نے یہ نہیں کہا کہ ڈی ایم پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے بلکل اور یہ یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کمکم کہ ڈی ایم پر پر راجنے تک پارٹیاں بھی اب میدان میں کوت پڑی ہیں کل راہل اور پریانکا نے ہاترس جا کر پیڈت پریوار کا درد ساجہ کیا کل شم ہاترس کی پیڈت پریوار کا درد بات نے پہنچے راہل اور پریانکا راہل اور پریانکا نے قریب آدھا گھنٹہ تک پریوار سے بند کمرے میں بات چیت کی میڈیا کو تو پولیس نے بات چیت والی جگہ نہیں جانے دیا لیکن موبائل کیمرے میں دونوں بھائی بہن پیڈت پریوار کو ڈھانڈلز بدھاتے دکھیں تصویروں میں دکھ رہا ہے کہ پریانکا گاندھی نے پیڈت کی ماں کو گلے لگایا اور انہیں سانکھونا دی تو راہل گاندھی بھی پیڈت پریوار کے سدسیوں کو سمجھاتے دکھیں پیڈت پریوار سے ملنے کے بعد راہل اور پریانکا سیاسی رنگ میں آگئے اور پریوار کو انصاف سے زیادہ زور یوگی سرکار پر حملہ بولنے پر رہا ملنے پر رہا ہے اس سے پہلے راہل اور پریانکا کے ہاتھ رجاتے وقت جم کر ہنگامہ ہوا راہل اور پریانکا گاندھی کا کافلہ دلی سے نویڈا کی طرف آ رہا تھا پریانکا گاندھی خود ڈرائیو کر رہی تھی اور بگل میں راہل گاندھی بیٹھی ہوئے تھے دوسری طرف دلی نویڈا کے بورڈر پر سینکڑوں کی سنکھیا میں کانگریس کے کارے کرتا جمع ہو گئے تھے بڑے بڑے ٹرکوں میں کانگریس کے کارے کرتا سوار تھے اور ناری لگا رہی تھے ایک طرف پولیس تھی دوسری طرف کانگریس کے کارے کرتا اور نارے بازی ہو رہی تھی ہنگامہ بڑھا تو پولیس کو کانگریس کارے کرتا کی بھیڑ پر لاتھی چارج کرنا پڑا کانگریس کے ایک بڑے نیتا کو پولیس کی لاتھی سے چوٹے آئی تو پریہنکہ نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اس کے بعد راہول گاندھی اور پریہنکہ گاندھی سمیت کانگریس کے کل پانچ لوگوں کو ہاتھ رج جانے کی اجازت ملی راہول گاندھی اور پریہنکہ گاندھی نے ہاتھ رج جا کر اور پیڑیت پریوار کو مہرم کا بھروسہ دے کر یو پی میں پھر وہ سیاسی زمین تلاشتے کی کوشش کی ہے جو اس کے ہاتھ سے کھسک چکی ہے تلاشتے کی کوشش کی ہے